السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اما بعد شروع اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے جو بے اقتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں عزیز دینی بہنوں تو آئیے ہم جانیں گے کہ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اس زمن میں جیسے کہ ابھی ہم نے تمرین میں جس آیت کی تلاوت کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کو جیسے ہے بھلا کون ہے جو بے خرار کی دعا کو خوبل کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے بلکل نہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا اور بغیر مانگے ہمیں عربوں خربوں نعمتیں عطا کی تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں تو میری عزیز دینی بہنوں جس طرح کے دعا کو مومن کا ہتھیار کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات سے ہم دوچار ہوتے ہیں جب اس کے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دنیا کے تمام سہارے اس سے ٹوٹنے لگے ہیں رشتہ دار دور ہونے لگے ہیں اسی طرح عزباؤں اور وسائل ختم ہونے لگے ہیں خریب ترین دوست احباب بھی ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے حالات کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے اور ایسے حالات میں انسان اپنے آپ کو بالکل اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگتا ہے اسی وقت اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے اور وہ آواز یعنی کہ اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ گھبراؤں نہیں ایک جگہ ابھی بھی باقی ہے جہاں تم اپنی پریشانی کو بتا سکتے ہو اور وہی اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارے سکھ دکھ تمام کا عطا کرنے والا اور دور کرنے والا ہے تمام کا مالک ہے تب ہی وہ آواز جو ہوتی ہے وہی تو ہوتی ہے جو مومن کے لئے ہتھیار کی طرح ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف رجوع کریں اسی کی تعلیم اللہ تعالیٰ خوران مجید میں ہم کو سورہ نمل آیت نمبر سوشٹی ٹو میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کون ہیں اللہ کے سوا کیا کوئی اور بھی ہے تمہارے لئے کہ جب تم پکارو تمہاری پکار کو سنیں تمہاری تکلیفوں کو دور کریں تو میری عزیز دینی بہنوں اسی لئے ہم کو چاہیے کہ جب زندگی میں پریشانیاں دکھ درد مصیبتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے روجوع کریں اور اپنی تکلیفوں کو اپنے دب کے آگے رکھیں اور اس سے ویسے بیان کریں جیسے بیان کرنے کا حق ہے اور آپ دیکھیں اسی زمن میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جیسے کہ مصند احمد کی حدیث ہے ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آ کر فرق کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اس اللہ کی طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کو شائع کرتا ہے جب تم جنگل میں راستہ پل جاتے ہو تو وہی تم کو راستہ دکھاتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور تم اس اللہ سے مانتے ہو تو وہ تمہیں واپس لوٹاتا ہے جب خہد سالی میں تم دعائیں مانتے ہو تو تم پر مسلہ دھار بارشیں بڑھ ساتا ہے اسی لئے میری عزیزوں ہم کو چاہیے کہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو اپنے اللہ سے رجوع کریں کیونکہ خوران پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے اتنی انبیاء اکرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں ان کی مثالیں رکھی ہے کہ انہوں نے مسئیبت پریشانی دب درد آزمائشوں کے وقت میں اللہ ہی کو پکارا ہے اور وہ یہ جس طرح کے ہم واقعہ یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں ایوب علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام ہے نو علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہے خوم بنی اسرائیل مسئلہ السلام کا پکارنا یہاں تک کہ خاتم النبین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو اللہ ہی سے مدد مانگی ہے طبی تو میری عزیز دینی بہنوں ہم کو چاہیے زندگی کے مسائل و مسئبتوں پریشانیوں کا سامنا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کے ساتھ کریں ورنہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اس وقت میں اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتے رجوع نہیں کرتے ان کی مثال مفسران دین نے کچھ ایسی بیان کرمائی ہے کہ ایک ایسا سپاہی جو بغیر ہتیار کے جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو بتائیں کیا یہ ممکن ہے تو پھر ہماری مثال بھی بلکل ویسے ہی ہو جاتی ہے اسی لئے ہم کو چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں ازباب و وسائل بنائے ہیں شریف اس کو پابنائیں اور انہوں سب میں زیادہ اللہ تعالی سے رجوع کرنا دعا کے دریر اللہ سے خریب ہونا ہے ہم کو بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا پریشانی جب آتی ہے تو پریشان ہوگے سب کو پریشانی بولتے پھڑتے ہیں لیکن ایک اللہ ہی کی طرف رجوع نہیں کرتی اور اچھے اچھے عبادت گزار بھی اس وقت نمازوں سے دور ہو جاتے خرآن سے دور ہو جاتے ہوں کہتے ہیں نہیں پریشان ہے نا ٹنشن میں نماز سامن میں نہیں آئے تو سوچنے والی بات ہے جس نے پریشانی دور کرنے کا وعدہ لیا ہے اور ہم اسی سے پریشانی کنے بتائیں گے ہمارے پریشانی دور کیسے ہوگی سوچئے میری بہنوں کسی کو اگر بخار آ جائے تو کیا کوئی بندہ کتنا ہی مصروف ہو وہ بخار میں دواخنے جانے اور علاج کرانے کو بھول سکتا ہے والا کسی کو بھوک لگ جائے اور وہ کہے کہ میں مجھے بھوک تو لگ رہے لیکن میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں ٹنشن میں بھوک کی تو ہم مسکرا کر کہیں گے یہ تو بڑی بدخلی ہے تو پھر سوچئے جب پس ہم کو پتا ہے کہ پریشانیوں کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ بات بلکل حق ہے ازباب دنیا وہ وسائل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے اسی لئے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کافر ہوتا شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے تو اسی لئے وہ بھرے اسے ہی کا یہ تغازہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ان کو پکاریں وہ اللہ ہی ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ صرف پریشانیوں میں ہی پکار رہیں عام دنوں میں ہم نہ تو عباد نماز کی فکر ہے نہ قرآن کی فکر ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم کو ان ایمان والوں میں سے ہونا چاہیے جو سکھ میں بھی اپنے اللہ سے دڑے رہیں اور دکھ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رہا میں سبر سے اور دعا سے اللہ کی مدد طلب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کے راستے پر چلتے ہوئے استخامت دین عطا فرمائے وآخر دامنان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ